بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی شیف زرین فاطمہ آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں کریلے کیمہ کہ کس طرح ہم اس لی گھر میں کریلے کیمہ تیار کر سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ریسپی ہے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے آئیے دیکھتے ہیں کریلے کیمہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرور پڑے گی دیکھیں اس کے لئے تقریباً ہم نے ایک کلو ہم نے کریلے لیے ہیں جسے ہم نے یہ چھیل لیا ہے اسے چھیل کر ہم نے اس کا پیٹ چاپ کر کے تمام بیچ بغیر سب نکال لیے ہیں اور دیکھیں یہ ہم نے ایک بڑے سائز کی کیری لیے کچام اور اگر اب یہ سیزن ہے کیری کا تو ہم اس لئے کیری لے رہا ہے اگر یہ سیزن نہیں ہو تو ہم اس میں تقریباً املی استعمال کرتے ہیں تین چمچے ابھی کیری ہے تو اس لئے ہم نے کیری لیے اس کے لئے ہم نے ایک کلو ہم نے یہ گوشت لیا ہے دیکھیں ایسا بارک سکیما بنا لیا ہے ہم نے تین بڑے سائز کی ہم نے پیاس لیا جسے ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے نمک لیا ہے ہم نے یہ کمک کم یہ دس سے بارہ ہم نے ہری مرچے لیے دو چمچے ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے آدھا چمچہ ہم نے ہلزی لیا ہے ایک چمچہ پیسیوی لال مرچ کا لیا ہے اور یہ ہم نے جو مکس گرہ مسالہ لیا ہے جس میں دو سے تین یہ تیز پتے ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے خمسکم سا 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 آٹھ لوں گے ہیں اور بارہ سے پندرہ کالی مرچے ہیں اور ایک چمچہ زیرے کا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اب اس میں کیما ہیٹ کریں گے پیاز ریٹ کریں گے یہ ہم سوم کے پکا رہے ہیں بس میں در ہم کالیکٹ کر رہے ہیں ڈال پیشی بھی میرچ پلدی ہری میرچے اور یہ تیری ہے ہیٹ کالیکٹ کریں گے ڈال پیشی بھی میٹھو ہیٹ کالیکٹ کریں گے اب اسے ہم ڈھککے رکھتے تھے ابھی ہمارا جب تک کیمہ تیار ہو رہا ہے ہم کریلوں کو دھولے کریلوں کو چھیل کر اس کے تمام بیز نکال لیے اب اس کو ہم نمک لگا کر اچھے سے دھولیں گے تاکہ اس کی کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے کریلوں کی کرواہٹ ختم کرنے کے لئے لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں کچھ لوگ کریلوں کو بالتے ہیں تاکہ ان کی کرواہٹ ختم ہو جائے کچھ لوگ سرکہ وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن اس سے اس کی جو رضائیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہم صرف اس کو نمک سے سمپلی دھولے ہیں تاکہ اس کی تھوڑی سی کرواہٹ ختم ہو جائے اور کریلوں میں ویسے بھی تھوڑی سی کرواہٹ ہونی چاہیے جو سہیت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم اسی طریقے سے ہم یہ دھوڑے ہیں اور اس میں بلکل بھی کرواہٹ محسوس نہیں ہوگی اور بہت اچھے سے کریلے ہمارے تیار ہوں گے اچھا ہم نے نمک نہیں ڈالا اپنے سالن کے اندر جو ہمارے یہ سالن بن رہا ہے کیمہ تیار ہو رہا ہے کیمہ کے اندر ہم نے بلکل بھی نمک ایڈ نہیں کیا اب یہ جو ہم اس میں نمک لگا رہے ہیں ہم اس کو دھوڑیں گے دھونے کے بعد بھی اس میں نمک کی تاثر رہتی ہے اور جو کہ بلکل مکس ہو جائے گی کیمہ میں جب ہم ڈالیں گے اس کو بھر کر تو کیمہ خود ہی اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ نمک میں اور نمک کی کمی محسوس نہیں ہوگی اس لئے ہم نے کیمہ میں بلکل بھی نمک ایڈ نہیں کیا بس ہم یہ کرے لوگو کی نمک سے چھاہ کر رہے اس طرح وہی کاپی ہے ہماری ہمارے کیمہ کے لئے دیکھیں تمام کرلے ہمیں اسی طریقے سے ہمیں ساف کرنے ہیں یہ دیکھیں تمام یہ پانی جو ہے اس کا نکل رہا ہے تمام کڑวا پانی دیکھیں نکل رہا ہے تمام کرلے ہم اسی طریقے سے ساف کریں گے دیکھیں یہ تمام کرے لوگوں ہم نے اسی طریقے سے نمک سے رگر رگر کر ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے اور یہ دیکھیں تمام یہ اس کی کرواہت نکل چکی ہے اور اب ہم اسے پانی سے اچھے سے بوش کریں گے دیکھیں ہم نے کرے لوگوں کو اچھے سے پانی سے بوش کر لیا ہے پہلے ہم نے ان کو نمک لگا کے ان کا تمام پانی نکال لیا تھا اب ہم نے ان کو بوش کر کے ہم نے ان کو اس طرح رکھ دیا ہے اب ہم کیمہ دیکھتے ہیں دیکھیں کیمہ تبھی تمام پانی خوشک ہو چکا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک دومنٹ اچھے سے اور پانی پورا خوشک کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے تمام پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے تار لیں گے اور کرے لوگ کے اندر یہ کیمہ بھریں گے اب دیکھیں کرے لوگ کے اندر ہم یہ کیمہ بھریں اب اسے دھاگے سے لے پیٹ دیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے اس طرح ہم تمام پانی خوشک کرے لوگ کے اندر کیمہ بھر کے رکھتے ہیں بس ہم اسی طرح ہم بھر لیں گے کیمہ بھر کر اس طرح دھاگوں سے لپیٹ دیں گے تاکہ کھلینا دیکھیں تمام کرے لوگ میں ہم نے اس طریقے سے کیمہ بھر لیا ہے اب ہم اسے گھی کے اندر یا تیل کے اندر ہم پرائی کریں گے دیکھیں تمام کرے لیں گے پانی خوشک کرے لیں گے ہم نے نمک مکیمے میں بلکل بھی نہیں ڈالا بس ہم نے نمک سے ترہلے دھوئے ہیں یہ ساپ گئے ہیں اب یہ نمک خوبی سمریڈ ہو جائے گا یہ خود آسان اور اچھی دے سکے گئے اور ترہلے آپ کے لئے بہت سہر کے لئے اچھے ہوئے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے رہا اب دیکھیں وہ تو گلابی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں اتار لیں گے اور اپنے کیپیں کے اندر ہم مکس کریں گے دیکھیں ہم نے یہ تمام کریلے نکال لیے ہیں اور یہ جو پکایا تیل ہے گھی ہے یہ ہم نے کیمے میں بلکل بھی گھی ایڈ نہیں کر رہا تھا تیل ایڈ نہیں کر رہا تھا اب یہ جو گھی ہے یہ ہمارے کیمے کے اندر جائے گا اور اب ہم اسے اچھے سے بھنایا کریں گے اور پھر کریلے ایڈ کریں گے اور پھر ہماری یہ کریلے کیمے کی ریسپی تیل ہو جائے گی دیکھیں ہم نے اس میں نمک بلکل ایڈ نہیں کیا تھا ابھی یہ جو گھی ڈالا ہے جس میں ہم نے کریلے فرائک کیے تھے اس کے اندر بھی تھوڑا سے نمک آیا ہوگا اور دکھلے کریلوں میں بھی ہے تو یہ جو گھر کریلے کیمے کے اندر اب ہم نے کریلے کیمے کے اندر جائے گا تو یہ بہت زیادہ نمک ہو جائے گا ہم نے کریلے کیمے میں اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں کریلے کیمے کے اندر ہے اب دیکھیں اس کو بنائی ہو گئے اب ہم اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے لیکن بڑا سا میں کریلے کی مدیگر اب جن dicen کہلے دالیں گے کریلے کیمے سے بڑی کارے لے کریں گے وہ بڑا کارے لل ہے اس کے اندر جس!? پھر ہم اسے سارف کر دکھائیں ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگا کیجئے گا اور کوئی فرمائش ہو تو ضرور بتائیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ہمارا بہت کچھ بھلا ہو جاتا ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے آگا کرتے ہیں اب اپنی شیئر در ان فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ